موسیقی نمازکار سیہ سے جڑے ہمارے خاص کاریکرم ہیلتھ گروہ میں سواگت ہے آپ سب ہی کا میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی سی کینسر کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں ویسے تو ہر روگ کسٹکاری ہوتا ہے لیکن کینسر ایک ایسا روگ ہے جو اپنے آپ میں بہت کمبھیر ہے کیونکہ یہ کسی بھی شریر میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اگر صحیح سمیہ پر علاج نہیں ملتا تو جان بھی جا سکتی ہے لیکن آپ اس روگ سے کیسے دور رہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو آپ کو آخر کیا کرنا چاہیے آج اسی پر ہم کریں گے چچا کینسر سے جڑا کوئی سوال اگر اس وقت آپ کے ذہن میں ہے اور آپ ایکسپرٹ کی صلاح چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر لکھ لیں ہمارا نمبر ہے اگر آپ رائپور سے باہر کے درشک ہیں تو رائپور کا کوڈ لگا لیں اور چلچہ کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساس اسٹوڈی میں موجود ہیں سنجیلی سی بی سی سی یو ایس ای کینسر ہسپٹل کے ڈیریکٹر اور سینئر کینسر سرجن ڈاکٹر یوسف میمن ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں جو ابھی اپنے انٹرڈکشن میں کہی رہی تھی کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کو سن کر ہی لوگ ڈڑتے ہیں اور شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ موت کا پرہ آئے بھی سمجھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کینسر ہو گیا تو پھر آپ کے زندگی ختم ہو جائے گی اس بھے کے پیچھے اس بیماری کی کتنی گم بھیڑتا ہے دیکھئے کینسر اگر شروعاتی سٹیج میں ہم اسے ڈائیگنوز کر کے ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں ڈائیبیٹیز یا ہائپر ٹینشن اس طرح کی بیماریاں ہیں جن میں جیون بھر دوائیاں چلتی ہیں لیکن اگر کینسر شروعاتی سٹیج میں پکڑ میں آتا ہے تو ہم اسے پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں صرف پانچ یا چھے مہینے کی ٹریٹمنٹ میں تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ شگر اور بلڈ پریشر کی بیماریوں سے بھی کم خراب بیماری ہے بشرتے ہم اسے دھیان دیں ہم اس پر ہمیں جانکاری ہو ہم جاگروک ہو اور شروعاتی سٹیج میں ہی ہم کینسر کو جان کر اس کا علاج کرا لیں جاگروکتا کے لحاظ سے میں آپ سے کارکر میں آگے بڑھوں گی جاگروکتا ایک سامان نوکتی کیسے رکھے کیونکہ شریر کے یہ کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جہاں تک میری جان کری ہے لوگ کہتے ہیں کہ شروعاتی سٹیج میں تو اس کی پتی جان کری ہی نہیں مل پاتی کتنا چیلنجی ہے یہ دیکھئے شریر میں کچھ ایسے لکھڑ ہوتے ہیں جو کینسر کے ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کہ کوئی لکھڑ ہے تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے جیسے اگر ہمارے شریر میں کوئی گانٹ ہو محلاؤں میں اس طن میں کوئی گانٹ ہو یا محلاؤں میں سویت پردر یا اگر انہیں بچے دانی کے راستے سے بہت بلیڈنگ ہو رہی ہو یا پروشوں میں یا محلاؤں میں لیٹین کے راستے سے یا یورین کے راستے سے بلڈ جا رہا ہو بھوک کم لگ رہی ہو کھانا نگلنے میں کٹھنائی ہو رہی ہو آواز میں لمبے سمائے سے بدلاؤں ہو رہا ہو شریر میں مو میں جیب میں کوئی ایسا چھالا ہو جو لمبے سمائے سے بھر نہ رہا ہو کوئی سگریٹ بیڑی پیتے ہیں ان کو لمبے سمائے سے خانسی ہو خانسی میں خون آ رہا ہو تو اس طرح سے ہر شریر کے ہر انگ میں الگ الگ جو کینسر ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ شروعاتی لکھڑ ہوتے ہیں اگر ہم ان لکھڑوں کو دھیان میں دیں تو ہم دیفنیٹلی شروعاتی سٹیج میں ہی کینسر کو جانچ کر کے ہم پکڑ سکتے ہیں اور اس کے جانچ بھی جو ہے بہت ہی آسان جانچے ہوتی ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب یہ تو شروعاتی جاگرکتا کے لحاظ سے آپ نے بہت مہتوپرن باتیں بتائیں کہ لکشن کو ہی آپ کو پکڑنا پڑے گا تب ہی آپ ٹریٹمنٹ طرف بڑھ پائیں گے اس کے بعد جو مہتوپرن مجھے لگتا ہے آج چرچہ کرنا چاہیے تو موکہ کینسر سمجھ میں آتا ہے کہ نکوٹینیا اس طریقے کے چیزیں لیتا ہے مہتوپرن کارڈ کیا ہوتا ہے کسی بھی کینسر کے لئے دیکھئے جب ہمارے شریر کی کوشکاؤں میں لگاتار کوئی ایریٹیشن ہوتا ہے اسے لگاتار جب چوٹ یا چھتی پہنچائی جاتی ہے تب ہمارے شریر کی وہ کوشکائیں جو نارمل کوشکائیں ہیں ان کے ڈی اینے میں چھتی ہونے سے وہ نارمل کوشکائیں ہی کینسر کوشکاؤں میں بدل جاتی ہیں جیسے اگر کوئی گھٹکا تمباکھو پان مسالہ کھاتے ہیں تو موکہ کی کوشکاؤں میں گلے کی کوشکاؤں میں اس کے جو کیمیکلز ہمارے لیور میں پاچن کے لئے جاتے ہیں آتوں کے راستے سے وہ باہر نکلتے ہیں یورین کے راستے سے باہر نکلتے ہیں تو یورین کے کیڈنی کے یورینری بلیڈر کے اس طرح کے کینسر کراتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمارے شریر میں کوئی اور کانسٹینٹ ایڈیٹیشن ہو رہے ہیں جیسے کی مہلاؤں میں موکہ کینسر ہونا اگر وہ گھٹکا تمباکھو پان مسالہ یا کوئی چیز نہیں بھی کھاتی ہیں لیکن اگر ان کو شارپ ٹوٹ ہے اور ان کے جو دانت ہے شارپ ہیں وہ بار بار رگڑ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں پر بھی ان کو دھیان دینا ہوگا دانت والے ڈاکٹر سے مل کر اسے ٹھیک کرائیں باڈی میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایڈیٹیشن ہو رہا ہو تو وہ کانسٹینٹ ایڈیٹیشن جو ہوتا ہے اس کو روکنا ہوگا پوجہ جو جکی پہلی کالر ہیں دلی سے انہوں نے کال کے آئے پوجہ سواغت ہے آپ کا بتائیے کیا سوال ہے ہاں جی بولی موہ میں چھالے ہوتے ہیں آپ کو موہ میں چھالے ہیں ہاں موہ میں چھالے ہوتے ہیں مدلہ ہوتے ہیں دیکھیں 99% جو موہ کے چھالے ہوتے ہیں یوزولی ویٹامین کی کمی سے ہوتے ہیں پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ اپنے آس پاس کوئی جو اچھے ناک کانگلے کی ڈاکٹر ہیں ان کو دکھائیے اگر آپ کو بار بار ایسا ہو رہا ہے دھیان رکھیں کہ کوئی بھی چھالہ جو لمبے سمیہ تک کسی ایک جگہ میں ہو تو وہ کینسر ہو سکتا ہے بار بار کوئی چھالہ اگر میٹ جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو یوزولی وہ کینسر نہیں ہوتا ویٹامین بی کی کمی ہوتی ہے آپ اپنے آس پاس کی اینٹی ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا ٹریٹمنٹ کرائیے ڈاکٹر اب اس کے علاوہ جیسے کی کارنوں پر ہی ہم چرچہ کر رہے تھے تو مہلاو میں جو کینسر ہوتے ہیں مو کا کینسر کے بارے میں آپ نے بتایا بریسٹ کینسر بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیجی سے ہو رہا ہے بریسٹ کینسر ہونے کے پیچھے کیا کارن ہے کیا اس کے پیچھے بہت ساری مہلاو میں الگ الگ طریقی کا مط ہے واسطوک تک کیا ہے اور اس کی پہچان شروعات میں کیسے کریں دیکھیں مہلاو میں ایک تو بریسٹ کینسر جو ہوتے ہیں وہ کچھ کیسز میں انوانشک بھی ہوتے ہیں بی آر سی ای ون بی آر سی ای ای ٹو ایسے جینس ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں جو مہلاو میں انوانشک بریسٹ کینسر کی کارن ہو سکتے ہیں اگر کسی مہلا کی ماتا یا ان کی بہنوں کو بریسٹ کینسر ہے تو ان کو یہ اس جین کی جانچ کرانی چاہیے جیسا کہ آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ انجلینا جولی میں یہ بی آر سی ای ون بی آر سی ای ٹو جین میوٹیشن پوزیٹیو تھا تو انہوں نے کینسر ہونے کے پہلے ہی آپریشن کروا کر اپنے بریسٹ کا انہوں نے آپریشن کروایا تھا تو ایک تو یہ جین ہے دوسرا بہت ساری ایسے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جیسے میمری گلینڈ جو ہے اس کا اپیوگ ہوتا ہے دودھ پلانے کیلئے آج کل مہلائیں ادھیک عمر میں شادی کرتی ہیں ان کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے بہت لیٹ ایج میں ہوتا ہے کئی بار کوئی مہلائیں شادی ہی نہیں کرتی ہیں تو وہ میمری گلینڈ جو ہے جو دودھ پلانے کی اپیوگ میں آتا ہے وہ اپنا کام نہیں کر پاتا اس کے کاران بھی وہاں پہ جو سیلز ہوتے ہیں ان میں یہ ایریٹیشن ہوتا ہے اور وہ کوشکائیں کینسرس کوشکاؤں میں بدلتی ہیں اسی طرح سے کچھ ہارمون ٹریٹمنٹ جو لیتے ہیں جو اورل کانٹرہ سیپٹیوز لیتے ہیں اور ایون اوبی سیٹی بڑھنے سے بھی ہمارے شریر میں ایسٹروجن ہارمون کا ایکسپوزر زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسے ایسٹروجن ہارمون ایکسپوزر زیادہ ہونے سے ڈریشٹ کینسر کی سمبھاؤنائیں بڑھتی ہیں اور اسی سے جڑا جو دوسرا کینسر ہے جو گربھاشہ کا کینسر محلاؤں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے لئے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایج لیمٹ بھی نہیں ہوتی سکسٹی پار کے جو لیڈیز ہیں آپ دیکھئے اس میں بھی کئی بار بریڈنگ ہوتی ہے اور اس کو سامانے سمجھ کر محلائیں آوائٹ کرتی ہیں تو کیا یہی ایک لکشن ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی لکشن ہی آئی ایج لیمٹ بھی ہوتی ہے یوزولی گربھاشہ کینسر میں جو سروائیکل کینسر ہے وہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتے ہیں یہ وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس ہوتے ہیں ان کے اگنسٹ میں اب ویکسین بھی بن چکے ہیں رہی بات انڈومیٹریل کینسر جو ہوتے ہیں وہ یوزولی اولڈ ایج محلاؤں میں ہوتے ہیں یہ بھی ہارمون کے ایکسپوزر کی وجہ سے کئی بار اور کئی بار بریش کینسر وغیرہ کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو ہم ہارمونل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کی وجہ سے انڈومیٹریل ہائپر پلازیا ہونے کے بعد انڈومیٹریل کینسر ہونے کی سمبھاؤنائے رہتی ہیں تو کوئی بھی ہارمون ٹریٹمنٹ ہو تو اس کا ریگولر محلاؤں کا سونوگرافی یا اسطری روگ وشیسگی سے ریگولر چیک اپ ہونا جروری ہے گوپی جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں بلاس پور سے سواغت ہے آپ کا بتائیے کیا سوال ہے آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہلو ہاں جی بولیں سوال کیجئے آپ نے کسی کو دکھایا ابھی تک ایک اتبار ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے ٹیبلیٹ بھی دکھائی ہے بچہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے چار مہینے ہو گئے ہیں دیکھیں چار مہینے لنبے سمیں ہوتا ہے آپ کسی اچھے اینٹی ڈاکٹر سے ملیے اور اس کی جانچ کرائیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ کینسر ہو لیکن یہ کینسر کا شروعاتی لکشن ہو سکتا ہے آپ کو اچھے اینٹی ڈاکٹر سے جانچ کرانی چاہیے بلکل ڈروک صاحب جو پرمک کینسر پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کونسا کینسر ہے جو خاص کر کے چھتیز گڑ کے ایریا میں لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے چھتیز گڑ کے ایریا میں جیسا کی ہم نے چرچہ کی کی پورشوں میں موک کے کینسر اور گلے کے کینسر بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ گڑکا تمباکھو پان مسالہ کی وجہ سے ہوتے ہیں ایون محلاؤں میں گڑاکھو کی پرورتی بہت زیادہ ہے اس کے قرارن محلاؤں میں اس کے علاوہ شارپ ٹیتھ جو ہوتے ہیں جو تیکھے دانت جو ہوتے ہیں یہ موک کے کینسر کے قرارن ہوتے ہیں پورشوں میں دوسرا جو موک کی کینسر ہے وہ ہے لنگ کینسر یہ بھی بیڑی سگریٹ اور اس کی سموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے کئی بار یہ سیکنڈ ہینڈ سموک یعنی کہ کوئی اگر بیڑی سگریٹ نہیں بھی پیتے ہیں لیکن لگاتار ان کے ساتھ ہی یا اس کے گھر میں لوگ بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کے تمباکھو کے دھوئے کے اثر سے سیکنڈ ہینڈ سموک سے بھی لنگ کینسر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پورشوں میں پروشٹیٹ کینسر بھی جو ہیں اولڈ ایج پیشنٹس میں لوگوں میں پروشٹیٹ کینسر ہونے کی سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے مہلاو میں ہم نے چرچہ کی کہ بریش کینسر سروائیکل کینسر اور انڈو میٹریل کینسر ہونے کی سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے ایک کال لے لیتنی ڈوڈ سب جمعو لال جوڑ چکے ہیں منڈلا سے انہوں نے ہمیں کال کیا ہے جی جمعو لال جی سواغت ہے آپ کا کیا سوال ہے پوچھ لیجئے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ سوال پوچھئے سوال کیجئے جمعو لال جی چلے لگتا ہے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے کینسر کی بیماری کی جو گمبھیرتہ ہے ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ والے پارٹمر ہم جانا چاہیں گے شروعاتی اگر لیکشن میں کسی بھی طریقہ کینسر ڈیاغنوز ہو گیا ہے اگر وہ سرجکل ہے اور اگر وہ سرجکل نہیں ہے تو پھر کیسے کیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی مہت پون بات ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہمارے ٹھیک ہونے سے اور ہمارے خرچ پر بھی اس کا پرباؤ پڑتا ہے کوئی بھی کینسر شروعاتی سٹیج میں ہونے پر ایک ہی ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی اگر موں کا گلے کا گربھاشے کا بریشٹ کا کینسر ہے تو اگر شروعاتی سٹیج میں ہی ایون آتو کا کینسر شروعاتی سٹیج میں اگر پکڑ میں آتا ہے تو کیول سرجری کر کے ہم اسے پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ نیزو فیرنجل کینسر ہے سروائیکل کینسر کی بھی کچھ حصے ہیں جو کیول ریڈیو تھرپی سے ہی پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ بلڈ کینسر ہے کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جو کیول کیمو تھرپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں سمسیہ تب ہوتی ہے جب یہ کینسر سیکنڈ تھرڈ یا فورت سٹیج میں آتے ہیں تب اس میں ہمیں ایک کے ایک سے زیادہ ٹھیکمنٹ کرنا ہوتا ہے جیسے سرجری کے بعد ریڈیو تھرپی بھی کرنی ہوتی ہے ریڈیو تھرپی کے بعد کیمو تھرپی بھی کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں تینوں ٹھیکمنٹ ایک کے بعد کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے بڑھے ہوئے کینسر میں پوری طرح سے ٹھیک ہونے کی سمبھاؤنا بھی کم ہو جاتی ہے تو سب سے جو جرورت ہے لوگوں میں ایک تو اس بات کی جاگرکتا ہے کہ پریونشن ہو یہ بیماری ہونے ہی نہ پائے اور اگر ہوتا بھی ہے تو شروعاتی سٹیج میں ہی وہ پکڑ میں آ جائے ہمارے ساز سورجپور سے سواغت ہے آپ کا سوال کیجئے سن پا رہے ہیں سوال پوچھ لیجئے بولیں ٹی وی سنہ سنے وقت جایا ہوتا ہے آپ سیدھے سوال پوچھیں موبائل سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں گھٹوں میں درد ہوتا ہے کس میں درد ہوتا ہے آپ کسی اچھے ہڈی والے ڈاکٹر کو دکھائیے اپنے ایریا میں یہ کینسر کے لکشن کو ضروری نہیں ہو آپ اپنے کسی اچھے ہڈی والے ڈاکٹر کو دکھائیے جانچ پر ہم تھوڑا سا چرچہ زیادہ کریں گے کیونکہ زیادہ تر بیماری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ بلیڈ ٹیسٹ کرا لیجئے جو موٹی بیماریاں ہیں آپ کو بلیڈ پتہ چل جاتی ہیں لیکن کینسر جیسے گمپیر بیماری کے لیے جانچ کی جو پروسیزر ہے وہ کتنی ہے اور کتنی ایڈوانس اب پہنچ چکے ہیں آج دیکھئے جانچ کا کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ مہتو ہے سب سے پہلا تو کوئی بھی کینسر ہے یا نہیں اس کے لیے ہمیں بائیپسی کرنا ہوتا ہے بائیپسی میں ہم کینسر کی حصے سے چھوٹا ٹکڑے کی جانچ کرتے ہیں یا نیڈل سے یا ڈائریکٹ ہم پنچ بائیپسی کرتے ہیں اور اسے ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں کی کینسر کے سیلس ہے یا نہیں اور کینسر کس پرکار کے ہیں تو بائیپسی ایک مہتوپون جانچ ہے جو کسی بھی کینسر کے ٹریٹمنٹ کیلئے بہت جروری ہے آج کل لوگوں میں یہ میتھ بھی ہے کی بائیپسی کرنے سے بیماری شریر کی دوسرے حصے میں پھیلتی ہے یا بڑھتی ہے یہ میتھ ہے یہ بہت ہی گلت دھارنا ہے اور بائیپسی کے بینا کوئی بھی کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا دوسرا جو کینسر میں سب سے زیادہ بہت مہتوپون جانچ ہوتی ہے وہ ہے یہ جاننا کی کیا شریر کی کسی دوسرے حصے میں کینسر پھیلا ہوا ہے کیونکہ اگر ہمیں کسی حصے میں شریر میں کینسر دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا لیکن اگر وہ شریر کی دوسرے حصے میں پھیلا ہوا ہے ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو تین چار مہینے کے بعد میں دوبارہ بیماری اُبھر کر آتی ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس طرح کی جانچ جسے ہم شریر کی دوسرے حصے میں بھی ہم یہ دیکھ لیں اور خاص کر آج کل جو ہے سیٹی سکین ایمار آئی اور ایک بہت ہی اچھی جانچ ہے پیٹ سکین پیٹی سکین جسے ہم پوزیٹران ایمیشن ٹوموگرافی کہتے ہیں یہ ایک ریڈیو سنٹی گرافیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کچھ ویشیش انجیکشنز لگا کر پوری باڈی میں چیک کیا جاتا ہے کہ شریر کی کسی دوسرے حصے میں یہ بیماری پھیل تو نہیں گئی ہے تو اس طرح کی جانچ اگر کینسر کی پتا چلنے پر یہ جانچ جرور کرانی چاہیے ایون کینسر کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے پر بھی فالو اپ میں کہیں کوئی اور بیماری بچی تو نہیں ہے یا بیماری دوبارہ تو نہیں آ رہی ہے پیٹ سکین جانچ جرور کرانی چاہیے یوگیش جھوٹ چکے ہمارے ساتھ میں بیجا پورسن ہوں نے کال کیا یوگیش سواغت ہے آپ کا آپ سوال کریں میرے پاپا کو 70 سال ہے میرے پاپا کا پوشٹیٹ کینسر ہوا ہے 6 مہن پہلے بیگنوز ہوئے ہیں اور سلو بولیے ہاں تو میڈیسیر نہ بھی کیمو تھے بھی ہم لوگ چلو نہیں کر رہے تھے کچھ ایرویدک چل رہا تھا تو ابھی تک ٹھیک تھے 6-1 تک ٹھیک تھے ابھی کس دن سے فیوار اور جوائنٹ پین اور آپریشن کر کے لکال دیئے ہیں پوشٹیٹ کو پوشٹیٹ کینسر بہت کم خراب مانا جانے والا کینسر ہے یہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے یوزولی 70 سال کے اوپر کے لوگوں میں ہوتا ہے اور پوشٹیٹ کینسر کیلئے سب سے پہلے ہمیں بائیپسی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی ایک پی اے سے میں پیٹ ایک وشیش پرکار کا پیٹ اسکین ہوتا ہے یہ پی اے سے میں پیٹ اسکین کرا کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ شریر کی کسی دوسرے عصے میں یہ فیلہ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اسے ہارمونل ٹریٹمنٹ کے دوارہ کیمو تھرپی کے دوارہ اور سرجری کے دوارہ پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ سب سے کم خراب مانا جانے والا کینسر ہے ایون سٹیج فور میں بھی لوگ آٹھ ہٹ دس دس سال تک بہت آسانی سے بہت ہی اچھے سے اپنا جیون بیتید کرتے ہیں تو آپ کسی اچھے سپیشلیس سے ملیے اور اس کا پورا ٹریٹمنٹ کروائیے سنتوش جڑ چکے ہیں ان دور سے ہمارے ساتھ میں سنتوش سواگت ہے آپ کا بولیں سوال میری وائیٹ کو کینسر بتایا ڈاکٹر نے چار مہینے ہو گئے ہیں کس چیز کا کینسر بتایا آم ایم آٹھ میں پیٹ کی آٹھ میں بتایا تھا اچھا اچھا تو ابھی تو کچھ آریویٹک ٹریٹمنٹ کر رہے تھے پر فیلال میں وہ بہت سرجری کروانے کے لیے وائیس کی اچھا ہی سرجری کروانے تو اس میں اسے کچھ ہوتا ہے کہ ایکٹریکٹ ہو جائے گا ٹھیک وہ آٹھوں کے آٹھوں کے کینسر میں سرجری کا بہت اچھا رول رہتا ہے آٹھ کی اس حصے کو پورا آپریٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے آپ جو ڈاکٹر آپ کو سلاح دے رہے ہیں کسی اچھے کینسر ڈاکٹر سے ملیے اور جو بھی سلاح دے رہے ہیں اسے مانیے ٹریٹمنٹ کروائیے جرور وہ ان کو بہت لاب ملے گا دیپک جھوٹ چکے ہیں جبلپور سے دیپک سواغت ہے پوچھیں سوال ڈاکٹر دا جی بولیں یہ ہمارے ایک انچہ کا کامسہ مسہ ہو گیا ہے آپ کی آواز نہیں آرہی تھوڑا چھوڑ سے بولیں یہ ہمارے جس کے لیے یہ مسہ پہلے چھوٹا زیادہ بڑا ہو گئے یہ کینس کے آت پار کوئی بھی مسہ جو ہے ہمارے شریر میں اگر اچانک سے ہوا ہے اس میں خجلی ہو رہی ہو یا بلیڈنگ ہو رہی ہو یا اس کا سائز اچانک سے بڑھا ہو تو یہ کینسر کا ایک لکھن ہو سکتا ہے یہ جروری نہیں کی کینسر ہو اپنے گھر کے اپنے گاؤں اپنے شہر کے آس پاس کوئی جو اچھے سرجن ہے ان سے مل کر چیک کر آئے اگر وہ سامان نہیں ہوگا یا کینسر ہوگا وہ دیکھ کر آپ کو اچھی صلاحہ دیں گے جانچ کرائیں گے اور آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے ڈاکٹ صاحب آج اگر ہم کینسر کے ٹریٹمنٹ پر چچا کریں تو آج ہم اپنے آپ کو آدھونک تم علاج پر کہاں پر پا رہے ہیں دیکھئے آج کل کینسر سرجری میں بہت آدھونک ٹریٹمنٹ آ چکے ہیں شریر کے کسی بھی حصے میں ہم دربین پدھتی سے یا روبوٹ کے مادھیم سے یا بہت ہی اچھی انیستیسیا کی ٹیکنیک جس میں ہم سرجری کرتے ہیں تو پیشنٹس کو معلوم بھی نہیں چلتا کہ ان کا سرجری کیا گیا ہے مطلب ہم آپ کو کہیں کہ سیر میں ان کے گردن میں مو میں پیٹ میں یا شریر کے کسی بھی حصے میں جب ہم کوئی بڑا سا بھی چیرہ لگا کر ہم آپریشن کرتے ہیں تو پیشنٹ کو بلکل بھی معلوم نہیں چلتا کہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی سرجری ہوئی ہے اور جب وہ خوش میں آتے ہیں تو کئی بار ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹس صاحب اب آپ ہمارا آپریشن کب شروع کریں گے تو اس طرح کی بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں سرجری میں اسی طرح سے کیمو تھرپی میں بہت سارے ٹارگیٹڈ کیمو تھرپی ڈرگز آ گئے ہیں جو پہلے ہمارے شریر میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تھے کیمو تھرپی کی وجہ سے لیکن ٹارگیٹڈ تھرپیز کی وجہ سے یہ کیول ٹارگیٹ پر کام کرتے ہیں شریر کی دوسرے حصوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن یہ شریر میں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچاتے اور سٹیک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے میں ریڈیو تھرپی کی بات کروں کینسر کا جو تیسرا ٹریٹمنٹ کا سب سے مہتپون طریقہ ہے وہ ریڈیو تھرپی ہے ریڈییشن میں بھی آج کل اتنی اچھی ایمیج گائیڈیڈ انٹینسٹی ماربولیٹیڈ ریڈیو تھرپی آ چکی ہے کہ ڈیپ سے ڈیپ پورشن میں تقنیقوں کی وجہ سے ایمیج گائیڈیڈ انٹینسٹی ماربولیٹیڈ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ٹارگیٹیڈ تھرپیز کی وجہ سے اور بہت سی اچھی انیستیسیا کی دوائیوں کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ڈاکٹروں کے لیے بھی اور پیشنٹس کے لیے بہت ہی آسان ہو چکا ہے بلکل تو کافی مہتپون جانکاری ڈاکٹر صاحب آپ نے دی کینسر سے جڑی بہت بہت شکریہ آپ کا تو اگر کسی بھی طریقے کا شریر میں بدلہ ہو رہا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کو دکھ رہی ہے جو سٹایت پہلے نہیں تھی اب ہے تو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑے سے جاگرک ہو جائیے اور ایکسپورٹ کی صلاح لے لیجے تاکہ کوئی بھی بیماری گمبھیر روپ لے اس کے پہلے آپ کو اس کی جانکاری ہو سکے اور آپ کا جیون بچ سکے فیلال اتنا ہی نمسکار